اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا بقیہ کو ولا قوت الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصید اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد وآلہی وآلہ بیت احطیبین الظواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المقرمین سیمالا بقیت اللہ بالعرزین وحجته یلالعالمین اللہم حجل لحل فرج ولانت اللہی علا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قبل يستفدحون علا الذین کفروا ولما جاءہما عرفوا کفروا بهی فلانت اللہی علا الكافرین اللہم ومن ارادنی بسوئن فاردو ومن قادنی فقدو دعا کنیل کا یہ فقرہ ہماری آج کی تقریر کا ایک بہت اہم حصہ بننے والا ہے اس لئے قرآن کی آیت کے بعد مولا متقیان کے اس فرمان کی بھی تلاوت کی ہے لیکن جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے اسٹریج سیکریٹی صاحب سے سماعت فرمایا کہ پانچ روزہ مجالس کا سلسلہ اپنی آخری منزلوں کی جانب بڑھا اس حوالے سے کچھ نا آواز کے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے مجھے بھی اب تک آج مجھے ایسا لگا کہ یہ نیا سسٹم اور زیادہ سماعت کے لئے مشکل ہو رہا ہے اور اس میں میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں اور آپ حضرات کی مجبوری اور معذرت کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں دیکھئے کوشش کرتا ہوں کہ نسبتاً آہستہ آہستہ بات کہی جائے لیکن شاید پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کچھ اٹھا رہے ہیں وہ پھر آگے لو تو گزشتہ تین دن کی مجالس کے حوالے سے ایک دو دو تین سوالات آئے کچھ باتیں نامکمل رہ گئیں آغاز میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ہم اپنے عنوان کے اہم حصے پر آنے والے پہلا سوال جناب ام سلمہ کی دعا یہ تو تقسیم ہو گئی طریقہ کیا ہے کیسے اسے پڑھا جائے کب وہ پڑھا جائے تو بہترین ہوا دعا ام سلمہ کا فجر کی نماز کے بات ہے ایک بار عرضہ لیکن اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز کیسے یہ لفظ کہوں اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا یا اکثر نماز فجر قضا کر دیتا تو اپنے دن کا آغاز جب کر رہا ہے یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار اس دعا کی تلاوت کرے اور پھر گھر سے نکلے لیکن نماز پڑھنے والا مسلح پر بیٹھ کر نماز فجر کے فوراً بعد شہزادی کی تسبیح ختم کرتے ہیں ایک بار اس دعا کی تلاوت کرے صرف ایک بار دعاوں میں بھی دعا کی طرح سے یہ ڈر رہتا کہ اوور ڈوز نہ ہو جائے جہاں ایک ٹیبلٹ کھانا ہے وہاں تین کھا لیں جلدی فائدہ ہوگا نہیں نقصان ہو جائے گا یہ ایک بار پڑھنے کی دعا ہے روزانہ فجر کے بعد اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو جب اپنے روزانہ کی کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلے گی اس وقت سوال نمبر دو تھیلی کا کیا ہوا فرسو والی تھیلی شیخ عبدالطاہر خوراسانی وہ بیچارہ ہندوستانی شہزادہ شیخ عبدالطاہر کی تلاش اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے شیخ عبدالطاہر کے حالات میں دلچسپی ہے اسے اپنے جواہرات چاہیے وادی السلام میں شیخ عبدالطاہر نہ ملے وادی مرہود میں ملے مگر شہزادہ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں جی ہاں حل ہو گیا اور وہ اس طرح کہ جب شیخ خوراسانی نے اپنے عذاب کی تینوں وجوہات بتا دی تو اب اس کے بعد اس نے خود یہ سوال کیا کہ اے شخص تو مجھے تلاش کس لیے کر رہا دیکھئے عذاب میں مبتلہ انسان آزاد نہیں ہوتا ہے وہ جیل میں بند ہے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ایک شخص تھی تلاش میں ہے ملاقات کرو اس کے سوال کا جواب دو واپس جیل خانے میں آجاو تو شیخ عبدالطاہر پوچھ رہا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے جس کے لیے تُو نے اللہ سے اتنی دعا کی کہ اللہ نے مجھے تھوڑی دیر عذاب روک کر تیرے پاس بھیجوایا کہا میرا یہ مسئلہ شیخ عبدالطاہر نے کہا کہ ہاں تیری امانت اتنی قیمتی تھی کہ مجھے اپنی اولاد پر بھی بھروسہ نہ تھا مجھے اپنے گھر والوں پر بھی بھروسہ نہ تھا میں نے کسی کو نہ بتایا باقی ساری امانتیں ایک صندوق میں جمع کر کے اپنی اولاد کو وسیعت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں جو میرے پاس آئے اس کی امانت کس میں ہوگی نشانی پوچھ کر اسے دے دے رہا مگر تیری امانت اتنی قیمتی اولاد پر نہیں گھر والوں پر نہیں بیوی پر نہیں کسی پر مجھے بھروسہ نہیں تھا اسے میں نے اپنے مکان کے پچھلے سہن میں دیوار سے اتنے قدم کے فاصلے پر زمین خود کے دفن کیا ہے جا میرے بیٹے کی مدد سے دوبارہ وہ زمین خود اور امانت مل جائی اب مل گئے قدم بات آپ کا مسئلہ لگا آپ کا سوال پورا ہو گیا اب آئیے ایک تیسرا سوال بھی میرے پاس ایسا آیا ہے جو میری پچھلی تین تقاریر سے کوئی رفت نہیں رہتا ہے مگر پہلے دن جو میں نے مسائب پڑھے تھے اس کے حوالے سے کسی نہیں ایک سوال کیا اور کہا کہ اس کی وجہ بکھائی پہلے دن کے مسائب میں مسائب کی بڑی مشہور روایت پڑھی گئی یہ بازار کوفہ میں آقا حسین کے کٹے سر تلاوت قرآن کی یہ دو تلاوتیں قرآن کی یہ دو تلاوتیں ایسی اس کے بارے میں میں اکثر اپنے مجمع سے خود پوچھتا ہوں کہ ساری زندگی آپ نے یہ دو روایتیں سنی ذرا اس کی تفصیل تو بتا دیئے پہلی روایت تیرہ رجب مولا کی بلادت سولہ رجب مولا خانہ کعبہ سے اپنی ماں کی گود میں باہر آئے اور رسول خدا کی گود میں تشریف لے گئے مہنگمبر نے کہا اے علی قرآن سناؤ میرے مولا نے تلاوت قرآن کی مہنگمبر کی گود ہے خانہ کعبہ کا سہین ہے ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے یہ نزول قرآن سے تس سال پہلے کا واقعہ اب اپنی کہہ رہے ہیں علی قرآن سناؤ علی نے قرآن سناؤ سوال یہ کہ قرآن کا کون سا سورہ قرآن کی کون سی آیت قرآن قرآن نہیں سورہ مومنون ایک سوال اس کا جواب بچوں کو یاد رہے مولا ولادت کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی دوسرا سوال جتنی حیرت والی یہ تلاوت ہے اتنی ہی حیرت والی نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر کی تلاوت ہے قرآن اب وہاں یہ سوال کہ آقا حسین نے قرآن کے کون سے سورہ کی تلاوت کی اور جواب سورہ قحف قرآن دسمبر اتھارہ کل رات سے لے کے آج تک مختلف جگہوں میں مومنین اور مومنات کو ایک مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ سورہ مریم پڑھ لی دی سورہ مریم کا پہلا صفحہ کیوں کہ اس میں ان حضرت عیسیٰ کی ولادت کا پورا تفصیلی بیان ہے جو آج 25 دسمبر کو ساری عیسائیت کی دنیا بنا رہی ولادت عیسیٰ کرس میس پورا بیان نہ صرف یہ کہ ایک ہی صفحہ پر ہے بلکہ ایسا اثر بیان کہ عیسائیوں کی کسی کتاب میں بھی جناب مریم کی عصمت و طہارت اور عیسیٰ کی بلندی اور فضیلت کی ایسی کوئی دربار میں یہی سورہ مریم کا پہلا صفحہ پڑھا تھا اور نجیاشی اتنا کو تاثر ہوا کہ اسلام قبول کر دیتا مگر سورہ مریم انیسوہ سورہ اس سے ایک ورق پہلے جائیے اٹھاروہ سورہ سورہ نو کے نیزہ دربار بازار کوفہ کٹا ہوا سر ایک بار حسین کے پاسو اور عصمت و تہارت والے لب ہلے اور سورہ کعب کی تلاوت شروع اب یہاں پر دو باتیں بتا کر میں بڑا حراس اپنے قنوان پر آتا ہوں پہلی بات آقا نے پورا سورہ تلاوت نہیں کیا صرف ایک آیت سورہ کعب کی صرف ایک آیت ساتھویں آیت ام کیا تم لوگ یہ خیال کر رہے ہیں یہ غار والوں کی کہانی اور اصحاب کحف اب یہ قرآن میں دو واقعات کی جانب اشارہ کیا اصحاب کحف اور رقیم تختی والے ان دونوں کی کہانی کعانو من آیت اجاب ہماری بہترین آیتوں میں سے ہے ہماری بہترین نشانیوں میں سے ہے اقل انسانی جہاں حیران ہو جائے وہ ہماری نشانی آقا حسین بازار کوفہ بھرا مجمع صرف اس آیت کی تلاوت کر رہے شاید یہ بتا رہے کہ اصحاب کحف سے زیادہ عجیب نشانی یہ ہے کہ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر تلاوت یا قرآن کر رہا ہوں اشارہ کر رہے کہ میری شہادت اور میرے سر کا کٹے جانا ہوں یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی مگر سورہ کحف کی صرف ایک آیت کی تلاوت آقا کر کے شاید یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ سورہ پر خور کرو اس میں تمہارے لئے ایسے بیغام ہیں کہ اگر تم نے سورہ کحف کے بیغام پر عمل کر لیا گویا حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے اب آئیے یہ میں نے ایک اندازہ لگایا لیکن اب آئیے ایک بات کہہ دوں اسلام میں قرآن کریم کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی فائدہ بتایا گیا فائدہ اس سورے کا یہ فائدہ چلیں ایک بہت مختصر سورے کا بہت اہم فائدہ بتا دیا جائے اور پھر میں اپنے عنوان کو آگے بڑھوں کچھ آواز بہتر ہوئی مدینہ یناب امی سلمہ کے واقعے کو ذہن میں رکھئے گا شہر مدینہ غربت کا ماحول لوگوں کے بعد کھانے کو کچھ نہیں اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ مسلمان دل اور رات گزار رہے ہیں دعائیں دو حیدر کررار کی ذلفقار کو فاطح خیبر کے اس عظیم کارنامہ کو بھکمنگے اس قابل ہو گئے کہ ساری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں آگئی لیکن خیبر سے پہلے غربت کی انتہا اور ان حالات میں ایک مدینہ ایک گھرانہ ایسا تھا جو ان سے بھی زیادہ غریب تھا مرنے کے آثار تاری ہو جاتے تھے اور معلوم تھا کہ کسی سے مدد مگنا بے کار سب ہمارے ہی جیسے ہیں باقی لوگ ایک وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں ہمیں تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی یہ نوجوان یہ گھرانہ باق ہے ماں ہے اولاد اگدم حالات بدلیں معلوم ہوا یہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کے گھر میں خوشحالی اور برکت آئی بلکہ اتنی خوشحالی آئی کہ اتراب کے گھر والوں کی اب یہ مدد کرنے لگے کل تک یہ اتنے غریب تھے کہ اتراب کے فقیروں سے مدد مانتے تھے آج حالات ایسے بدلے کہ سارے محلے کی مدد کر رہے ہیں اسلام بڑی سختی کے ساتھ حکم دیتا کہ وہ آدمی مومن نہیں جیسے اپنے پڑوسی کے بارے میں خبر نہ ہو کہ اس پہ کیا گدر رہی بلکہ یہاں تک روایت میں ہے بالکل ہمارا معاشرہ جو الٹا ہو گیا یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ اچھا کھا رہے مگر اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کسی آپ کی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی اچھی حالت کو چھپا کے رکھو تمہارے گھر میں پھل آگئے پڑوسی کے گھر میں پھل بھی نہیں آسکتے کھاؤ پھل اللہ نے ایک نعمت دی چھلکے باہر نہ پھیک ایسا نہ پڑوسی کے بچوں کی نگاہ پھلوں کے چھلکے میں پر جائے اپنے باپ سے خواہش ظاہر کریں اور باپ ان کی خواہش پورا نہ کر سکے اس کے دل میں قیامت گزرے یہ دو روایتیں ایسی آئی ہیں دو ذمہ داریاں نمبر ایک یتیم کے صاحب نے اپنے بچے کو پیار بھی نہ کرنا اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اسے پیار کرنے یتیم کا دل نہ دکھنے پائے ہم اپنے بچے کو پیار کریں اور یتیم کا دل دکھ گیا اسلام نے کہا یہ ایمان نہیں اور جو یتیم کے تماشی مات اور جو یتیم کے کوڑے لگائے اور جو یتیم پہ ظلم کرے اور جو یتیم کو اتنا زخمی کرے یہ غصر خانے کی غصالہ چیخیں مرتے میں باہر آجائے اسلام یتیم کا دل تم نے کوئی ظلم نہیں کیا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ دینا تم نے کوئی ظلم نہیں کیا اپنی بچی کا بوز لیا لیکن اتنا سامل اگر یتیم کے دل کو دکھا گئے اور نمبر دو اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ سارے محلے کی مدد کرو تمہارے گھر میں ذرا خوش آلی پھل کھا کے چھلکے بھی باہر نہ پھیکنا اور اسی کے بچے کے دے کو تکلیف نہ ہو یہ اسلام کہہ رہا اور آج ہمارے سارا مسئلہ دیکھنے دکھانے کا ریاکاری شعبازی عبادت وہ تک کے اندر آگئی ہے ان کی مجلس اتنی شاندار ہوئی ہے ہم اس سے ڈبل نیاز تصیب کرائیں ان کے یہاں اتنا مجمعہ ہے ہم اس سے دھوگنا مجمعہ کسی درہ بلائیں گے شادی میاں کی بات تو چھوڑی میں کہاں چلا گیا میں یہاں گیا مدینہ میں اس آدمی کے گھر میں اتنی خوربت تھی کہ باقی غریبوں سے مدد نامتا تھا حالت بدلی اور ایسی بدلی کہ اس کے گھر میں بھی اس زمانے کی ساری نعمتیں آگئیں اور یہ سارے محلے میں تحسین کرتا پھر آج اس کی مدد کل اس کی مدد آج دستر خان سجاج اس کے آب بجوایا کل پالوں بٹوگری اس کے گھر بجوا دو دن چار دن چھ دن آخر یہ محلے محلے اس کے پاس آئے اور آگے عائشہ اسے آج کہا جائے گا تمہاری کوئی لوشری نکل آئی کوئی پرائیس باق کھن گیا مغرب میں کہیں کہ تمہارا کوئی جیک بورٹ نکل آیا ارے تمہ ہمارے سامنے جس طرح تہلیتیں ویسے ہی ابھی ہو یہ کون سا دست خیبی تمہیں مل گیا کہ حالت کتنی اچھی ہو گئی مسکران کے کہا بس اتنی سی بات تھی یہ بہت پریشانی ہوئی میرے بچے بھوک سے نڈھا مرنے کے قریب میں کہا یا رسول کی بار کہا یا رسول اللہ کوئی مختصر سا عمل بتائی اس وقت تو بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو کوئی بڑی یا لمبی دعا پڑھی جائے مختصر سا عمل ایسا کہ رات و رات میری حالت بدل جائے جسے اردو میں کہتے ہیں کائی پلد جانا پیغمبر نے مسکران کے کہ اچھا میں تمہیں کے لئے کہا کہ جب کبھی اپنے گھر میں داخل سارے گھر والوں کو سلام کرو اور پھر قلح واللہ کے سورے کی تلاوت کرو کہا کہ یا رسول اللہ کبھی میں اس وقت آتا ہوں گھر میں کوئی نہیں ہوتا بچے کھیلنے گئے ہیں بیوی پڑوس میں جسی کیا گئی کا طریقہ جاری رکھو اگر گھر خالی ہے تو اپنے آپ پہ سلام کرو اتنا سا عمل میں نے شروع کیا یہ کبھی گھر میں آیا سلام کیا گھر خالی ہے تو اپنے آپ پہ سلام کیا اچھا سورہ مریہ جناب عیسیٰ کی بھی حضرت جناب عیسیٰ پہدا ہوتے ہی اپنے آپ سلام کر رہے وہ آیتیں نہیں پڑھ رہا یہ خود اسلام میں ایک بڑے عبادت اپنے آپ پہ سلام کرو کسی پرچے کی ضرورت نہیں کسی نوجبان پہنٹ کرا کے عمل دینے کی ضرورت نہیں اتنا آسان عمل شہر مدینہ کا باہی دے رہا کہ ہم نے دیکھا کل تک کس کے جہاں اتنی خوبت اور آج یہ اس پوزیشن میں آگیا کہ پورے محلے کی مدد کر رہا تو اسلام قرآن ہر آیت ہر سورہ اس کا فائدہ سورہ کحف اس اعتبار سے بڑا اہم سورہ کہ جب کبھی میں نے امام زمانہ کے حالات پر ریسرچ کی گام چل رہا ہے کہ نہیں جب کبھی میں نے امام زمانہ کے حالات پر ریسرچ کی ایک خطرہ تمام حدیث اور روایت میں آیا اے امام کے لئے تڑپنے والے سورہ بقرہ کی آیت نوازی کو یاد کر جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام کا انتظار کرنے والے امام کے دشمن بنے جو امام کا انتظار کر ہی نہیں رہا وہ نہیں جو امام کے لئے دعائیں مانگ رہا اللہ اللہ اممہ کل ولی حجہ کی دعا کل میں نے ترجمہ پڑھا تھا پھر سن لیے اے حبیب یاد کرو بولو جو اللہ کی حجت آنے سے پہلے دعا مانگ رہے تھے جب وہ آگئی حجت خدا تو یہی لوگ اس کے دشمن ہو گئے یہی لوگ اس کے کافر ہو گئے اللہ کی لعنت ایزے کافروں پر پہلے دعا مانگ تے ہو اور پھر اسی کے خلاف ہو جاتے ہو تمام روایتوں میں کہ یہ بہت برا خطرہ یہاں تک خطرہ دیکھ کہ وہ گھبرا کے کہتے خدا بندہ ہم اتنے بڑے خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہمیں ظہور امام سے پہلے موت دے دیں وقت نہیں آئے کہ میں ان علماء اور مقدس مزرگوں کے حالات نقل کروں یہ ظہور امام سے پہلے موت کی دعا مانگ ان لوگوں میں شامل ہوگا گھبرا کے کہتے لئے یہ رزق یہ خطرہ مولنے نے کو تیار نہیں لیکن سوال یہ پہدا ہوتا کہ امام کے آنے کے بعد امام کے چانے والے اور امام کا کلمہ پڑھنے والے اور امام سے محبت کرنے والے امام کے خلاف کیوں ہوں گے تین اس کی امام کے آنے سے پیز امام کے چانے والے اس لئے بھی امام کے خلاف ہوں گے کہ ادھر امام آئیں گے ادھر دجال آئے گا دجال ہمارے یہاں دجال کے بارے میں زیادہ حق ادا نہیں کیا گیا جبکہ سرزر بڑا خطرہ ہمارے لئے دجال مغیل کسی سے کہا جائے بڑی خوفناک تصویر بنائے گا جو سینگ نکلے ہوئے جو دان باہر لٹک رہے بانچوں سے یا ہوتوں سے خون ٹبک رہا بھٹی بھٹی آنکھیں بھائیانک اور خوفناک وہ دجال نہیں جس کا چہرہ دیکھ کر آقے دے ہیں یہ کوئی گربل آدمی لگ رہا وہ دجال نہیں دجال کے چہرے پہ سفید نورانی داری ہوگی ماتھے پہ سشتے کا بڑا سا نشان ہوگا چہرے سے ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ مقدس و متقی آدمی کوئی نہیں ہر بات میں اللہ رسول کا حوالہ دے رہا ہوگا دجال کہتے ہی اس کو آئے جو نیک بن کے آئے مقدس بن کے آئے متقی بن کے آئے وہ جو تلوار لے کر آئے اس کے ہونٹوں سے خون ٹبک رہا ہو اس کے دو بڑے بڑے سینگ وہ دجال نہیں ہے اس کا نام سوفیہ نہیں دجال ہمارا دوس محبت کرنے والا فائدہ پہنچانے والا تقدس اور تقوی کا مظاہرہ کرتا واہ دجال اگوار والے تشمن کو پہچان بھی دیتا اس کا مقابلہ بھی کر دیتا مقدس اور متقی کو پہچانتا نہیں ہے اس کے آگے احتیار ڈال دیتا چھوٹ اسی بات کے شہادت سالیسہ کا مسئلہ کسی سوفیانی نے نہیں اٹھایا ایسے لوگوں نے اٹھایا ہے کہ یا قرآن کی بات کر رہے ہیں یا حدیث کی بات کر رہے ہیں کتے مومنی بھیر ہو گئے اس ہتھیار کے سامنے سجدام کی بات مانی کسی شاہ اہیران کی بات مانی کسی دشمنان اہل بیت کی بات مانی کسی ان لوگوں کی بات مانی اس لیے کہ مومن کے لیے خطرہ تلوار والا دشمن نہیں ہے دین اور مذہب کے لباس میں جو دشمن آئے گا دجال اسی کا نام اور دجال خالی دین کی بات نہیں کرے گا روٹیوں کے ڈھیر بھی لے کے آرہا ہوگا اور کبھی یہ ڈھیر لے کے آئے گا جب دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کی شوپیج ہو ہمارے گھر میں فاقے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور دجال ہمارا تھوس بن کے آرہا ہمارا ہمدرد بن کے آرہا بڑی عجیب بات دجال بہت ہی زیادہ غسط والا مہنگ ہوئے بڑی عجیب بات ایک طرف کھانے روٹیوں کے لالے بڑھے ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں دجال آگیا دھمرا ہو نہیں میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کھانا دیتا ہوں مگر ساتھ میں یہ چھملے بھی تو آئے نا دجال بے پردہ عورتوں کو لے کے آئے گا دجال جس سواری پر بیٹھ کر آئے گا اس سے مسلسل کانے بجانے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی یہ آخری زمانے کی ایک عجیب قیفیت روایت میں آئی کہ آخری زمانہ اس کا نام ہے یہ آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں فلمیں اور کھانے نہیں چھوٹ رہے ہیں وہ باران اس کے لیے لازم ہے اسپطال میں جا کر دبعہ کریدنے کی ایسیت نہیں ہے جھوپڑی پر بھی ٹیش اینہ لگا اور نظر آ رہا آخری زمانہ ایسا ہوگا ورنہ پہلے والے زمانے کیسے تھے کہ جب آدمی کے گھر میں خوش حال آلی اچھے حال آلات دولت ہے یا ایک متوسط زندگی گزر رہی ہے تب تو آدمی کو ہری ہری سوچ دی گھر میں پریشانی آتی ہے اللہ یاد آتا بچے امتحان دیتے ہیں وزر نے کرنے سے پہلے مسجدوں میں بچوں کی تعداد بڑھ جاتی انٹرویو دے کر آئے چوک کے لیے نتیجہ آنے تک مسجد میں حاضری بڑھ جاتی پہلا یہ زمانہ کہ جب مسیبت آتی تھی اس وقت اللہ یاد آ جاتا تھا آخری زمانہ یہ ہوگا مسیبت بھی پریشانی بھی ہے کسی کو صحت کا مسئلہ کسی کو غربت کا مسئلہ کسی کو دشمنوں پر دشمنوں کے حملے کا خطرہ اس وقت بھی اللہ یاد نہیں آرہا اس وقت بھی اس خاندان کی عورتیں بے پردان اس وقت بھی اس کے گھر سے کانے بجانے کی آواد بلد ہو رہی ہے جب غربت و پریشانی پہ بھی اللہ یاد نہ سمجھ لو کہ وہ ہے آخری زمانہ اور تیس انجاز سے امام یہ والا پیغام دیا دجال روٹی اس لیے لائے گا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور گانا بجانا اس لیے لائے گا کہ بھوکا بھی گانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بے بردہ عورتیں اس لیے لائے گا کہ مسئیبت زدہ خواتین بھی ہجاب کرنے کو تیار نہیں پورے زمانے کے اصول دجال بدل کے رکھتے گا اب میرا موضوع دجال نہیں کیونکہ یہ اتنا طویل موضوع ہے اب اس میں ایک چملہ میں خالی اشارتاً کہہ دوں ہاں ہمارے علماء میں یہ بحث ضرور ہے دجال ایک آدمی کا نام ہے دجال ایک نظام کا نام دجال ایک سسٹم کا نام اب ہم تو یہی سمجھ دیں دجال ایک آدمی کا نام چنانکہ دنیا میں جہاں کوئی کانہ آدمی نظر آتا اور خصوصاً اگر ایسا کانہ ہو جو دشمن اہل بیت بھی ہے ہمارے ملک کو بھی ایسے سربراہ ملکت مل چکے تصویریں دکھا جاتی ہے دیکھیں دجال اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر سکس سیوین موش دایا تصویریں چاپی جاری ہے دیکھیں دجال اب آپ کے ذہن میں یہ خیال بیکھا شیعہ یا سننے یہ دجال ایک آدمی کا نام روایت تو اسے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دجال کسی ایک آدمی کا نام نہیں ایک پورے نظام کا نام کون سا نظام جو تمہیں روٹی دینے کو تیار آئے لیکن بے پردہ کر گئے جو تمہارے گھر میں روزی کا انتظام کرنے کو تیار آئے مگر میوزک اور گانے بجانے کے ساتھ کیا یہ نظام آج نہیں آ رہا خیر یہ آئے خدا جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پہ پلٹا دی جو تلوار لے ہمارے خلاف آیا جو جو کلاشن کون لے کے ہمارے خلاف آیا جو میزائی لے کے ہمارے خلاف آیا آئے خدا اس کی برائی اسی پہ پلٹا دی جزب اللہ کا جہاد یاد کی آپ کو یاد کی گئے لیکن دعائی کمیل کا اگرہ فقہ وَمَنْ قَادْنِ جو ہمیں دھوکے اور فرے فران اور چیٹنگ میں مبتلا کرے ہم تو نہیں بہجان بہت ہم تو سمجھیں گے یہ بڑا ہمارا ہمدرد چلا رہا بیجارہ اس لیے شہادت سالسہ کی بات کر رہا کہ اس سے ہماری نمازوں کی فکر ہے کہ نماز ان کی صحیح ہونا چاہیے وہ اس لیے مراجی اور مشتہدین کے خلاف زبان کھول رہا اسے ہماری عید کی بڑی فکر ہے بھئی مولانا آپ تو دھو دھو عیدے ہونے لگی آج سوئیہ کھائے کہ کل سوئیہ کھائے آج گلے ملے کہ کل گلے ملے اسلام سوئیوں کا اور گلے ملنے کا نام بنا دیا گیا اور ایسا نام کہ اس کی خاطر ناہب امام کو برا کہنا پڑے تو اس کے لیے تیار مرجع وقت کو برا کہنا پڑے اس کے لیے مومن تیار پر ہمیں لگتا ہے کہ دراز کرنے والے ٹھیک کہہ رہا اسے ہماری عید کی بڑی فکر ہے ہماری عید خراب نہ ہونے پائے چاہے پوری مرجعیت کا نظام خراب ہو جائے یہ ہے دجال ومن کاغن اس طرح سے آئے گا کہ ہمیں لگے گا بھی نہیں سوفیانی تلوار گردن پر لگ دے گا ہمیں پتا ہے کہ کون صدام معلوم ہے کون شاہ ایران معلوم ہے کون مگر دجال پتا نہیں چلے گا تو دعائے کون میں ہر شب جمعہ آپ سے کہا گیا یاد کرو یاد نہیں کرو اللہ کے حوالے کرو محمدہ اے خدا جو ہمیں بڑا فریب میں فراد میں چیٹی میں ایاری میں اور مقاری میں بھزانا چاہتا ہم کیا مقابلہ کریں اس کی برادی اسی پر پلٹا دیں یہی زیارتِ آشورہ کی دعائے الخما میں بھی یہی جملہ دعائے الخما میں بھی ہے کیونکہ تجال کتنا بڑا خطرہ اب ایک جملہ سنید امام فرماتے ہیں اس دنیا میں ہم اپنے شیعوں کے لئے ایک چیز میں بہت ڈرتے ہیں اور دوسری دنیا میں بھی ہم اپنے شیعوں کے لئے ایک چیز میں بہت ڈرتے ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں کہا دوسری دنیا قیامت میں اتنا نہ ڈرنا ہم ہوں خودِ سیرات پہ اتنا نہ گھبرانا ہم ہوں گے یہ ہنرم کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہونا ہونا ضدور مگر اتنا پریشان نہ ہونا قبر کے عذاب کے بارے میں ہر وقت ڈرتے رہنا وقت تم ہوگے اور تمہارے عامال ہوں گے قیامت میں ساقی یہ کوسر انہیں سیرات پہ لا یجوز آہدن السیرات اللہ من قطبہ لہو علیہن الجواز انہیں سیرات کی حکمرانی علی کے ہاتھ میں ہے قبر کے بارے میں ڈرتے رہیں وہاں پہ تم ہو تمہارے عامال ہیں اور عجیب جملہ اور قبر کا عذاب کافر کے لئے نہیں ہے منافق کے لئے نہیں ہے مشرق کے لئے نہیں ہے مومن کے لئے ہیں کافروں اور مشرقوں کو ملے گا لیکن بہت کم کافروں کو ملے اور قبر میں تو کافر اتنی آرام سے ہوں گے جب قیامت آئی گی نا اسرافیل سور پھوکے کافر آنچے ملتے ہوئے یہ کہیں کہ اٹھے دیں مَعْبَعْسَنَا مِنْ مَرْقَدِهْنَا سُورَعْيَاسِم ارے ہم تو اپنے بیڈروم میں سو رہے تھے کس نے اٹھا دی جائے انہیں قبر لگئے گی بیڈروم صرف چند یزید چیسے عذابِ قبر مومن کے لئے کیوں وہ ایک الگ انوان جس سال میں یہ ارادہ کرلوں گا بس لاہور میں مجلس پڑھتے پڑھتے تھک گئے مومنین مجلسیں سنتے سنتے تھک گئے مائک کے مسئلے نے میرے گلے کو تھکا دیا اب نہیں آنا ہے اس سال میں عذابِ قبر پر مجلسے پڑھ کے جاؤں تاکہ آپ خود ہی ہاتھ جوڑ کر کے نہیں مولانا آپ تشریف لانے کی زحمت گوارہ نہ کرے بلکہ آپ دوننے لگیں کہ ان کو لے کر کون آیا ابھی فیلال میں فیلال میرا ارادہ ہے مسید یہاں پہ آنے کا اس سے کام نہیں چلے لیکن عذابِ قبر مومن کے لئے بڑا سخت صاب بچو اجدائے کوڑے اور یہ آخرت کی بات اس دنیا میں امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے بہت ڈر رہے ہیں دجال کے مسئلے پر صدام کے مسئلے پر نہیں صدام سب کچھ زور لگا دے ہمارے چاہنے والوں کے ایمان کو نقصہ نہیں پہنچا سکتا صدام مطلب صدام جیسے دجال سے ہمیں بہت یاد اٹھ رہے ہیں دجال مولا کے زمانے میں سر آیا کہ علی والوں کو نسحری بنا گیا دجال چھٹے ایمان کے زمانے میں اس طرح آیا کہ علی والوں کو خالی بنا گیا کہا کہ دجال وہ تمہارا حمدت اور دوست بن کے آئے گا چنانچہ ہم درتے رہتے ہیں اور جب دجال سے درتے ہیں تو ایک سوال یہ بیدا ہوتا کہ کیا پورے قرآن میں دجال سے بچنے کی کوئی دعا ہے کے نہیں ہے پورے قرآن کی ایک سو چودہ سورے روزی کے لئے سورہ واقعہ ہے عذابِ قبر سے بچنے کے لئے سورہِ ملک ہے گھر میں برکتوں کے لئے سورہِ قلواللہ ہے آیتِ القرصی ہے سورہِ یاسین ہے دجال پورے قرآن کی تمام میں نے تفسیریں دیکھی دجال سے بچنے کا صرف ایک عمل آیا ہر شبِ جمعہ سورہِ قحف کی تلاوت کرتے رہا یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جو تمہیں دجال کے فریب سے بچانے والا ہے اور یہی سورہ ہے جو بازارِ کوپا کینوں کے نیزہ پر حسین تلاوت کر رہے ہیں سورہِ قحف سورہِ قحف پورے قرآن ایک سو چودہ سوروں کے فوائد جا کے دیکھ رہے ہیں سورہِ حمد کے بارے میں ہے کہ مرنے والے پر پردوں تو شاید وہ بھی جی اٹھے زندہ ہو جائے صرف سورہِ قحف واہِ سورہ اس کا فائدہ بتایا گیا دجال اب کوئی نہ کوئی اس میں پیغام بھی ایسا یعنی پہلے میں یہاں بات کو پورا کروں اور پھر اس جملے پہ جا کے اپنے کل کے موضوع کو آگے بڑھوں آقا حسین نو کے نیزہ پر سورہِ قحف کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کیا ہے ہمارے چاہنے والوں حسین پھر تمہیں آگا کر رہا یسیدیت اتنا بڑا خطرہ مومن کے لیے نہیں ہے عام لوگوں کے لیے دجال تمہارے لیے بڑا خطرہ آج میں سورہِ قحف پڑھنا ہوں مرتے دن تک تم اپنے گھروں میں یہ سورہ پڑھنا تاکہ اپنے آپ کو دجال سے بچاؤ اب سورہِ قحف پہ کیا احساب پیغام ہے ستائیس تقریریں میری ہیں تفسیرِ سورہِ قحف اور اتنے اس کے اندر پیغام ایک چھوٹی سی بات چھوٹی بات ابھی بتاؤں پھر اگلی بات بہت اہم اور میں اپنے عنوان پر آ جاؤں چھوٹی بات یہ کہ سورہِ قحف میں یاجوج و ماجود کا تذکرہ آخری زمانے کی وہ قوم دیوار ٹوٹے گئے وہ دیوار جو ذلقرنیر نے بنائی اور یاجوج و ماجود سنیا میں پھیلے گئے اور امام آ جائیں تو ظہورِ امام یاجوج و ماجود یہ سورہِ قحف میں اس کا تذکرہ جو حسین کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے اور چھٹا امام مولا رسولِ خدا دجال سے بچنے کا علاج بتا گئے ہمارے ذہن ادھر لے جا رہے ہیں لیکن ستائیس تقریریں ایک دن میں نہیں ہیں کہ صرف ایک بھیغام اور وہ وہ ہے جو میں نے اکثر اپنی ملزوں میں اس ساتھ بھی پڑھا اسی کے اندر اچھا ایک تو اس میں چھوٹا سا اور مسئلہ ہے موسیٰ بھی اللہ کے نبی خضر بھی اللہ کے نبی دونوں اللہ کی طرف سے آئیں دونوں کے شریعت میں فرق نظر آ رہا ہے اگرچہ یہ ہمارے مراجع کے اختلافِ فتوہ کی کوئی دلیل نہیں لیکن ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا گئے کہ کبھی معصوم نمائندوں کے نظریات میں بھی اختلاف ہوتا موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ اسی سورہِ قحف میں آیا آخر میرا آقا بازارِ گوفہ میں کٹے ہوئے سر سے دلاوتیں سورہِ قحف کیوں کر رہا شاید موسیٰ اور خضر کے واقعے کے جانب بھی متوجہ کر رہے ہیں لیکن میں موسیٰ اور خضر کے واقعے کی صرف ایک چیز بتا کر اپنے کل کے عنوان پہ آ جاؤں گا امامِ زمانہ کے لیے تیاری کرنا ہوگی کہ سرہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے گھڑام سورہ ایک تیاری نہیں ہے صرف ایک بات ہر ایک کو معلوم ہے خضر چل رہے ہیں موسیٰ ساتھ ایک بچہ نظر آیا خضر نے تلوار نکالی بچے کی گردن اڑا دی موسیٰ چکرا کے رہے تھے اے نبی خدا اگر جنابِ خضر کے بارے میں اختلاف یہ بھی یہ وہ انسان تھے فرشتے تھے جن تھے نبی تھے یا غیر نبی تھے قرآن میں کچھ نہیں کہا وجدنا عبدال میں نبا دینا موسیٰ نے ہمارے بندے کو راستے میں پایا چلانچہ بعض علماء نے ان کو فرشتہ بھی مانا لیکن عام یہ مشہور بات انسانوں میں سے ہیں صاحبِ شریعت ہیں مگر وہ شریعت ہماری اور آپ کی شریعت سے مختلف چلانچہ بچے کی گردن اڑا دی ہر ایک کو معلوم غور کیا کبھی اس بات جنابِ موسیٰ نے کہا کہ اے خضر آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم کو کیوں قبل کیا کہا چھو کہ یہ آگے چل کر بے دین بننے والا تھا چنانچہ میں نے اسے قدل کر دیا اس کے بدلے اللہ اس کے بدلے اللہ اس کے والدین کو ایک نیک اور اچھی اولاد دے گا یہاں پیغام ملا بے دین اولاد سے بہتر اولاد کرنا ہونا بے دین اولاد سے بہتر اولاد کو مار دینا ہم جنابِ خضر کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ہم جنابِ خضر کی نبوت پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہم تو موسیٰ کی نبوت میں بھی عمل نہیں کر رہے ہیں ہمارا نبی تو صرف حبیبِ خدا سیدِ کائنات سردارِ انبیاء ہے ہم شریعت رسولِ خدا کی الہی بھی مان رہے ہیں لیکن ایک پیغام تو بن رہا ہے نا کہ اللہ کے نگاہ میں بے دین اولاد اتنی بدترین ہوتی ہے کہ اس کا مر جانا بہتر ہے اب یہاں ایک بات میں اور کہتے ہیں کل کی ہی مجلس کے بعد تسلسل ہے کہیں کہیں اگر تسلسل کٹ رہا تو اس لیے کہ بات میں یہ دوبارہ جھڑ جائے گا اپنے ان بہن سے کل کی مجلس کے بعد ایک سوالی آیا کہ بولانا آپ نے دو تین بار دبے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ کچھ ایسے عمل ہیں جن کو کرنے سے آدمی کو آج کے زمانے میں بھی امام کی سیارت مل جاتی ہے لیکن آپ نے بتائے لیں اور بڑی احتیاط سے آپ دامن بچا کے آگے بڑھ گا ہے کوئی ایسا عمل جو ایک آم آدمی نہیں آرام سے کر لی کیونکہ بھئی چالیس شبے بود آپ مسجد سیلہ میں نہیں رہ سکتے عراق کا آپ ہی رہ سکتا آپ کا تو ویزہ ہی دس دن کا ہوتا دس دن میں بہت بہت ہوا تو آپ کو دو شبے بود ملیں گے ایک آم آدمی بھی کر سکے ایسا کوئی عمل ہے میرا جواب یہ ہوتا ہے ہر جگہ مجلس میں یہ افری ہاؤس کی دوسری مجلس کا ایک وعدہ پورا ہو رہا وہاں وعدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وعدہ قومی مرکز میں پورا ہوگا اور وہ کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی سیارت کے لیے اتنا چڑپ کیوں رہے امام کی سیارت یقینہ نہیں کہ عبادت ہے لیکن اس سے بڑی عبادت ہے امام کی رضایت امام کی سیارت کرے اور امام راضی نہ ہو وہ بہتر ہے کہ امام کی سیارت نہ کرے لیکن امام ہم سے راضی اور خوش ہے نہیں اس سے سخت جملہ اگلا یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم امام کا اتظار کرے یا یہ زیادہ اہم ہے کہ امام ہمارا اتظار کرے وہ بڑا ہے جو امام کا اتظار کرتا یا وہ بڑا ہے جس کا اتظار خود امام زمانہ کرتے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ ہے جو امام کی خوشنودی کا خیال کر رہا ہے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے ایک واقعہ سناتا ہوں اور یہ واقعہ جناب سیانہ کے واقعے کا حصہ دوں جناب سیانہ وہ خاتون ہے تو امام زمانہ کی پہلی فوج میں شامل ہو کے آئیں تین سو تیرہ اس وقت ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ بتائیے ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں آپ کو کون سی خوشبو بہت پسند ہے آج پر اخبارات میں اکثر آتا انٹرویو میں آپ کی پسندیدہ کار آپ کا پسندیدہ ٹی وی پروگرام آپ کا پسندیدہ آدھاکار آپ کا پسندیدہ گانا آپ کی پسندیدہ خوشبو آپ کا پسندیدہ کھانا آتا ہے نہیں اخبارات میں بھی اور ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر بھی ایک سوال آپ کی پسندیدہ خوشبو میں یہاں سے وہاں تک مجموعہ سے پوچھوں ہر ایک کی حلق پسند لیکن کائنات کی سب سے بہترین خوشبو کا نام ہے بدنِ محمدِ مصطفیٰ اللہ عنہ پیغمبرِ سلام کے جسم سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ کائنات نے آج تک اس سے بہتر خوشبو کا مشاہدہ نہیں کیا کائنات کی کسی شہ میں وہ خوشبو نہیں ہیں یہاں تک کے روایتوں میں کہ پیغمبر کے پسینے تک میں گلاب سے زیادہ خوشبو ہوا کرتی تھی پیغمبر کائنات کی سب سے اچھی خوشبو اور اگر اس کے بعد کوئی خوشبو ہے تو پیغمبر کو اپنی بیٹی کے بدن سے آتی تھی اکثر فاطمہ کو اپنے باق پٹا کے فاطمہ کا بدن سونتے ہیں لیکن جو خود اتنی اچھی خوشبو ہو وہ اگر کہہ دے کہ میں نے زندگی میں وہ خوشبو ایسی سونگی ہے کہ اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں تھی ایک عام آدمی جس کے بعد کوئی خوشبو ہی نہیں وہ اگر کہہ بڑی اچھی خوشبو ہے تو سمجھ میں آتا ہے رسولِ خدا کہے دو بار پیغمبر نے کہا ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی کون رسولِ خدا کہہ رہے ہیں جن کا اپنا بدن کائنات کا سب سے خوشبودار قسم اور جو جنت میں کتنی برطبہ گئے جنت کی ساتھ خوشبو پیغمبر سونگے ہوئے دو خوشبو ایک وہی جنابِ سیانہ کے بدن کی راک یہ وہ تھی خاتون جنہیں آگ میں سندہ ڈال کے جلا دیا گیا اور اس جلیوی راک میں ایسی خوشبوہ رہی کہ پیغمبر رک گئے پیغمبر کہیں اور جا رہے ہیں واقعہ میں دوہرانہ نہیں چاہتا پیغمبر کہیں اور جا رہے ہیں رک گئے جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں ڈائیور سے کہے بھئی روکو روکو فلان تو کانہ میں نکر آ گئی پیغمبر نے بھی اپنے ڈرائیور سے کہا روکو پیغمبر کے ڈرائیور کا نام تھا جبرائی پیغمبر کی گاری کا نام تھا بھرا زمین سے آسمان جا رہے ہیں ایک بار کہا جبرائیور میری سواری روکو ایسے خوشبو میں نے سنگی یہ سیانہ سواد سے اور دوسرا واقعہ کیا یہ تو مکہ کا واقعہ میراج ہجرت سے پہلے کا واقعہ پیغمبر نے کہا میں نے زندگی میں اس خوشبو کبھی نہیں سونے اور دوسرا واقعہ مدینہ کا رسول خدا مدینہ میں رہ رہے ہیں ایک دن کسی کام سے باہر گئے کچھ نہیں پتا شام کو آئیں گے کال آئیں گے چار دن بعد آئیں گے ایک ہفتے کے بعد کچھ نہیں پتا لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ آج رسول مدینہ میں نہیں ہے ایک مسافر سواری پہ بیٹھ کے مدینہ میں داخل ہو اس کے جسم کی حالت بتا رہی ہے بہت دور سے آ رہا گرد و غبار چہرے پہ تھکن کے آسا بکھرے ہوئے با پرانا لباس ہر چیز سے یہ لگ رہا ہے یہ مثلاً مرید کے یا شیخہ پورا یا قصور سے نہیں آیا یہ شاید اگر آ رہا ہے تو لندن سے یا امریکہ سے پیدل یعنی سواری پہ جہاز پر نہیں اتنا تھکا ہوا وہ آیا اپنی سواری کو مسجد النبوی کے مین گیٹ پہ روکا اور کہا کہ آئے مدینے والوں جا کے رسول خدا سے کہہ کہ ایک آدمی ان کی زیارت کے لیے آیا ہے وہ باہر تشریف لائے لوگوں کو پہلے تو اس کی حداظ میں غصے میں ڈال لیا یہ کون لاب صاحب کے بچے آئے ہیں سواری سے اترنے کو تیار نہیں تھے کہتے رسول سے کہو کہ وہ آئیں میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہنے والے کے جملے میں کوئی بدتمیزی نہیں تھے لیکن سننے والے تو اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ ایسا بھی ظاہر ہوتا کہ اکر کے سواری پہ بیٹھا اور کہتا ہے کہ میں تو نہیں اتروں گا ان کو لے کر آ لیکن پیغمبر مدینے والوں کو جو ایک ٹریننگ ہی تھی خوش اخلاقی کی سب خاموشت ہوئے لوگوں نے کہا کہ بھائی مجبوری رسول خدا آج کل کسی سفر پر گئے فیلال نہیں لیکن کوئی لمبا سفر بھی نہیں لگ رہا اکیلے گئے دو دن میں تین دن میں ہو سکتا ہے شام تک آ جائے کہا اچھا رسول خدا مدینے میں نہیں ہے کہا نہیں سواری کو گھمایا کہا میں جا رہا ہوں لگوں نے کہا تھے جاب کل تک آ جائیں گے ہمارے گھر حاضر ہیں مہمان بگو کہا میرے پاس ٹائم نہیں میں جا رہا ہوں اللہ ایسا بھی کوئی ظاہر ہوتا بیغمبر کی زیارت کے لیے آیا کہہ رہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جا رہا ہوں ایسا تو ظاہر کبھی نظر نہیں آیا انداز انداز نیت نہیں انداز تو بڑا غرور والا رسول نہیں آیا تو شام تک گھرنے کو تیار نہیں ہے خیر وہ تو چلا گیا پورے مدینے میں سارا دن یہ چرچارا اللہ کا ایسے بھی ظاہر ہوتے ہیں سواری سے اترنے کو تیار نہیں ہے پیغمبر کی زیارت کے لیے ٹھہرنے کو تیار نہیں اور انداز بتا رہا ہے بہت دور سے چل کے آیا ہے شام کو رسولِ خدا آ گئے اب ہر آدمی بھی چینے ہم کو ریپورٹ دیکھتا ہو رہا بگر اتنا تو ٹھہر جاؤ نہ کہ رسول مسجد میں جا کے ذرا آرام سے بیٹھیں اتنا ٹھہر جاؤ پیغمبر سواری سے روکی مسجد کے دروازے پر باپ جبرائیل پر روکے سبائی بٹھائی اترے اب مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں رکھیں رکھیں چاروں طرف آسمان کو دیکھا اور اس طرح سونگنے لگے جیسے آپ تنگی سے جا رہے ہیں اکیانا خجبو آ جائے اور آسمان کو دیکھ کے سونگتے سونگتے یمن کی جانب مڑے جیسے آپ سیارت میں کربلا کی جانب مڑتے اور اے مدینے والوں میری خیر موجودتی میں کیا راقیا پیش آئے مجھے آسمان سے یمن کی جانب سے اللہ کی خجبو آ رہی ہے رائے اتر رحمان کائنات کی سب سے اچھے خجبو پیغمبر کا جسم لیکن پیغمبر نے کہا جو مجھے بھی ملند ہے اللہ مجھے اللہ کی خجبو یمن کی جانب سے آ رہی ہے اب تو لوگ حیرت سے دوسرے کو دیکھ رہے وہ آدمی تو یمن کی طرف سے ہی آیا اس کے کپڑے بھی بتا رہے تھے کہ یمن کا رہنے والا یمن کا لباس یمن کے کپڑے بلکل الالغ ہوتے تھے بردے یمانی آج بھی ہمارے حاجی مدینے میں ڈھونتے پھرتے ہیں بولارہ یہ چادر کام ملے گی جو یمن میں بھتی تھے بیغمبر اس آنے والے کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے اے مدینے والوں آج مجھے مدینے کی ہواوں میں خداوندر رحمان و رحیم کے خوشبو آ رہی تھے اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا مقرور بڑا عجیب ظاہر ہے سوالی سے اترانا بیغمبر کے لئے ٹھہرا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایسا ظاہر تھا جسے آپ خدا کی خوشبو کہہ رہے ہیں بیغمبر نے کہا اتنی اچھی خوشبو تو میں نے مدینے میں آج تک نہیں سنگی کہا تو میں نہیں معلوم وہ کون تھا اس نے میری زیارت نہیں دی اس کے زیارت نہ کرنے کا ثواب تم سب کی زیارت سے زیادہ چوہویز گھنٹے زیارت کرنے والوں کی زیارت وہ ثواب کم رہ گیا اور زیارت نہ کرنے والے کا ثواب پڑ گیا ایک جملہ اور کہہ دوں پھر اس جملے پڑھاؤں جو بچوں کو سنانا آج کا زمانہ والدین سے بتتمیزی کا زمانہ آج کا زمانہ والدین کے حقوق کو نظر انداز کرنے کا زمانہ آج کا زمانہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر ماں کی پٹھائی اور باپ کے ساتھ زبان چلانے کا زمانہ اپنے نوجوانوں کو یاد دلانا اپنے بچوں کو پہلے سے پیغام دینا ایک بار پیغمبر نے رشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ کون تھا یہ قویس تھا جو قرن کا رہنے والا قرن مکہ اور یمن کے بیت میں ایک چھوڑا سا گاؤں اس نے بہت پہلے پیغمبر کا کلمہ بڑھ لیا تھا اوہے سے قرنی بہت پہلے لیکن مسئلہ یہ تھا اس کا گاؤں مکہ سے قریب ہے بدینے سے دور ہے پیغمبر جب تک مکہ میں رہے تڑپتا تھا ایک بار جا کے رسول کی زیارت کر کے آگے لگر ماں بڑھی وہ کہتی ہے بیٹا میں اکیلی ہوں کوئی میری دیکھار کرنے والا نہیں اگر تو چلا گیا دیکھ تو بیسے ہی اکلوتا بیٹا ماں برداش نہیں کر رہی اور پھر میری خدمت کون کرے گا کہا ماں مکہ بہت قریب ہے جانے دے رسول کی زیارت کرنوں کہا نہیں میں اجازت نہیں دے دی پیغمبر بدینے کا یعنی اور توڑ چلے گئے روزانہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ماں سے ہی درخواست کرتا اتنے سالوں کی درخواست کے بعد ماں نے کہا اچھا بیٹا ایک شرط پہ اجازت دیتی ہو وہاں کھہرے گا نہیں وہاں رکھے گا نہیں سواری پہ بیٹا بیٹا جائے گا سواری کو بٹھائے گا بھی نہیں جائے گا اور واپس آ جائے گا اس کے لیے یہی بہت بڑی خوشخبری مراد برائی امید کی کلی کھیل اٹھی کہا امہ دیرا شکریہ جد پر سواری پہ بیٹا دھوڑاتا وہ گیا مدینے میں لیکن بدپس مت ہی پیغمبر مدینے میں نہیں اور یہ بھی نہیں پتا کب آنے والے ماں سے کیا ہوا وعدہ ماں کے احترام میں زیارت رسول کو میں قربان کر دوں گا سواری گھومائی اور واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا نتیجے میں دو باتیں سامنے آئے پیغمبر کی زیارت سے محروم رہا مگر پیغمبر اتنا راضی اور خوش ہوئے کہا کہ اس کے آنے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ یہاں پہ آ گیا ہے رائیت الرحمان اور دوسری بات آج کل پاکستان سے ظاہری رکھا بہت جا رہا ہے حلب حلب سے آگے رکھا وہاں جناب ایسے قرنی کا روضہ کیوں یہ جنگ سفین میں مولا کی فوج میں شامل ہو کر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے مگر اتنا سا جملہ حق ادا نہیں کرے گا جملہ یہ ہے کہ مولا کوفے سے نکل رہے ہیں اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں دس یا لعالم مولا نے رکھے دی سب پہ ایک ایک دے دیا ایک آخر میں روک کے رکھ لیا لشکر کو کوفے سے نکلتے کے اوق دیا لوگوں نے کہا یا میر المومنی ہم تیار ہو چکے ہیں فوج تیار آئیے جلے کہا نہیں ابھی میرے سپاہی باقی ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں دنیا امام کا انتظار کرتی ہے اور علی جیسا امام کہہ رہا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اور پتہ جلا کہ آخر میں بڑھا ہوں ایسے قرنیا بہت بڑھے ہو وہ ایک بار آیا مولا نے علم بھی دیا اور کہا سارا لشکر میں نے تیری خاطر روک کے رکھا ایک وہ ہے ہم اور آپ تڑپتے ہیں امام آ جائیں تو ہم امام کے پاس چلے جائیں اور ایک وہ ہے جس کے لئے امام تڑپ رہا کیوں فقط اس لیے کہ ماں کا اتنا احترام کیا آج کی نئی نصر آج کی نوجوان نصر یاد دل آگئے کہ اسلام ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا احترام والدین پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا پیغمبر نے ارشاد کرمایا حرم اللہ اوریہ الجنہ علیہ السلاسہ جنت اکنی خوشبودار جگہ کہ بہت دور تک اس کی خوش ہو جائے تین ایسے گناہ دار ہیں کہ اللہ نے جنت کے خوشبو بھی ہم کے اوپر حرام کی اور سب سے پہلا ہے آقے والدین لشکر امام میں شامل ہونے کے لئے اپنے والدین کو راضی رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری مگر مگر اکڈیسویں صدی میں تو ایک عجیب مسئلہ پیش آیا وہ ایس آوال آپ کے ذہن میں آئے گا یہ سورہ انقبوت کے اندر جس کا جواب آیا یہ تو ایک عام بات تھی بڑی اہم بات تھی لیکن آج اکیسویں صدی آج بڑا عجیب مسئلہ بن رہا آج مسئلہ یہ بن رہا سب سے پہلے ماں ہیں جو اپنے بیٹے سے کہتی ہے داری شیف کرو ایسی ماں کبھی اعترام کرنا ہے آج عقیب مسئلہ ہے سب سے پہلے باپ ہے جو بیٹی سے کہتا ہے پردہ اتار کے بھیگو ایسے باپ کبھی اعترام کرنا ہے آج عجیب زمانہ ہے بیٹا گانے سے بچنا چاہتا ہے والدین پر اٹھاپ سے سوفے پہ بیٹھ کے ڈی شینٹینہ میں ایک سے ایک پروگرام دیکھنا چاہتی پہلے جب اسلام آیا یہی مسئلہ مکہ کے نوجوانوں کا پیش آئے یا رسول اللہ آپ اتنا احترامِ والدین اتنا احترامِ والدین بتا رہے ہیں اگر اوہ ایسے قرنی کی ماں جیسی ماں ہو تو امام کی خدمت میں مت جاؤ ماں کی خدمت کرو لیکن اگر ماں ہی ایسی ہو جو آپ کو گناہ کے راستے پہ لے جائے مجھے تو یہ تماشے بہت دیکھنے کو ملتے مولانا ہمارے بیٹے کو سمجھائیے شادی کہہ کہہ رہا میں سونے کی ہنگوٹی نہیں پہنوں مولانا ہماری بیٹے کو سمجھائیے دلہن بنی ہے کہہ رہی ہے لیکن میں ہجاب پورا کروں دلہنے بھی کبھی ہجاب کرتے ہیں میں کیا سمجھاؤ اس کو سمجھاؤں کہ ان بڑی بی کو سمجھاؤں مسئلہ یہ ہوا کہ مکی کے نوجوان ہوتے ہیں کوئی چیز نہیں نہیں ہوتی ہے سب کا جواب اسلام کے پاس ہے یا رسول اللہ ہماری مہا ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہے سورہ انقبول جو جعفری آس کی شروع کی مجارز میں ہمارا عنوان بنا سا قرآن کی آیت حاضر ہے والدین کا احترام کرو اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کو حکم دے خبردار پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی ہاں احترام کیا جائے گی یہاں پہ ایک آخری بات کہیں امام زمانہ کی سب سے بہترین تیاری کیا آنے والے اور ہمیں نہیں پتا ہم اس قابل ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کہ اس قابل نہ ہوں سب سے بہترین تیاری کیا امام زمانہ کی فرس کی تعداد بڑھائی ہے اور یہاں ایک عجیب روایت ہمارے پاس آتی ہے کم از کم ایک ہزار روایتیں ہیں جس میں آخر والدین کو برا کا آگیا جہنم عذاب سارے عمال زائد مگر ایک روایت اس کے بیچ میں یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے اولاد اگر والدین کی اطاعت نہ کرے تو وہ آق ہو کر جہنم میں جاتی ہے نا بعض والدین بھی ایسے ہیں جو آقے اولاد ہو کر جہنم میں جاتے ہیں کہا جب نہ رسول اللہ وہ کون کہا قیامت کا دن ایک بار ایک جوان کو لائیا گیا نام ایامال کھولا ایک بچی کو لائیا گیا جوان بچی نام ایامال کھولا نماز نہیں پھلی روزہ نہیں رکھا اور کبھی رکھ لیا کبھی نہیں رکھا داری زندگی میں کبھی اپنے چیرے پہ نانے دی ہجاب کبھی سر پہ اسکار نہ ٹھر نہیں دیا گانا بجانا چوبیس گھنے ڈسکوڈ آس ہر وقت حرام پروگرام ہر وقت ایک بار نام ایامال کھول رہا ایک ایک عمل کا حساب کتاب آخر میں فیضلہ ہوا فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤں یہاں تک عام سی بات وہ نوجوان بچی اور بچیاں رکھے کہا خداوندہ تیرا فیضلہ بڑا ہمیں اعتراض نہیں صرف ایک بات کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں سزا دے رہا تو جس نے ہم سے گناہ کروایا کیا خولی کا یہ جملہ اللہ قبول کرنے کا جو اس نے مختار کے ذربار میں کی کہا تھا مختار نے پوچھا تھا خولی اگر مجھ میں ہمت ہوئی تو کل میں پڑھوں گا خولی کا پورا واقعہ برنہ واقعہ ایسا ہے کہ مومنین برداشت نہیں کر پاکے ہاتھ جڑ کے کہتے مولانا یہ واقعہ کبھی مذہب میں نہ پڑی ہمت میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں سینہ اور آباس تو الحمدللہ آپ کی دعاوں سے کام چل جائے گے پانی کے گلاس کے بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پتا نہیں آپ برداشت کریں کہ نہیں واقعہ کل جملہ ایک مختار نے کہا خولی اتنا بڑا ظلم تو انہیں کربلا میں کیا کہا کیا کرے یزید نے حکم دیا تھا مختار نے کہا کہ ایسی باتوں میں کسی کا حکم نہیں مانتے خولی کو زندہ دی گئے مگر کیا یزید بچنے کلے گا کیوں خدا بندہ میں نے اپنے ہاتھ سے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہری سارے فساد کی جڑ تو تم ہو سارے حکامات تو تمہارے تھے قیامت کے دن مومن بیٹا مومنہ بیٹے جہنم میں جاتے جاتے رکھے خدا بندہ تیرے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں ماں تو مان نہیں پڑے گا نہ جھوٹ بول سکتے نہ بہانہ بنا سکتے ہاتھ بولے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے میری مدد سے ریموٹ کے ذریعے پرگرام کھولا تھا گانے زبان کہے گی ہے دھوٹ بول رہا اس نے میری مدد سے کھولا حرام کھانا کھایا تھا ہمارے ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہا نہیں ہمیں اعتراض نہیں صرف ایک بات ہم گناہ کرنے والے ہیں تو کوئی ہم سے گناہ کروانے والا بھی وہ چھوٹ جائے گا خدا کہے گا بتاؤ کس نے تم سے گناہ کروائے کہا ہمارے والد ہیں فرشتوں سے کہا بھلا کے لا اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو فرشتے میدان قیامت میں جیسے کوٹ کا آدمی عدالت کا سمن لے کے نکلتا دونتے جلے فلا ابن فلا اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون آگئے خداوندہ ہمیں کیوں بلایا کہا تمہاری اولاد کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد پر ظلم کیا تڑپ اٹھی ماں خداوندہ تیرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ میں نے اس کو پالنے میں تو اپنی جوانی خاک میں ملا دی اس کے غزہ کا خیال کیا اس کے کھانے کا خیال کیا اس کے آرام کا خیال کیا اور یہ کہہ رہا میں نے اس پر ظلم کیا باپ کلپ اٹھے گا خداوندہ مجھے کیا چاہیئے تھا جو گھنٹے محنت کرتا میرا خلجہ پورا ہو تھا اٹھارا اٹھارا گھنٹے جو میں کام کر رہا ہوں اپنی اولاد کی خاتے اچھے سے اچھا کھیلا ہوں اچھے سے اچھا پہ نہ ہوں بہترین انگریزی سکولوں میں داخلہ کر رہا ہوں پیلے سکول بھی تو ہوتے ہیں یا شاید یہاں پہ لاری سکول ہوتے ہیں ہمارے صوبہ سن گورنمنٹ کے سکول جہاں تاک پر بیٹھے بچے پڑھتے ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں کہا کہ نہیں اچھے سے اچھے سکول میں داخل کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ظلم کیا اولاد کہے گی خداوندہ بہترین کھلایا میکڈانرز کے ہمبرگر سے کم کی تو بات ہی نہیں کی کوک اور پیفسی سے کم کی تو کچھ بات ہی نہیں کی بہترین لباس بنایا برانڈڈ بہترین سکول میں داخل کر آیا لاہور میں اس سے زیادہ پینگر مجھے سکول نہیں تھا یہ سب کیا ہی تو ہماری شکایت ہے پندرہ کھنال کی گھوٹی میں مجھے جگہ دی لیٹس موڈل کا کمپیوٹر اور لیپکاف لاکر مجھے دیا مجھے دین سکھایا کہ نہیں قرآن سکھایا حلال و حرام سکھایا خدا بندہ میں دنیا میں آیا تو میں تو جائل تھا جو یہ بتاتے گا ہے میں سیکھتا گیا پوچھ ان سے کیا مجھے نماز سکھائی کیا مجھے شریعت سکھائی وہ چیزیں تو سکھائیں جو ستر سال میرے کام آنے والی یہ انگریزی سکول جس پہ آپ پڑھائیں گے اپنے بچوں تیس تیس ہزار اور چالیس چالیس ہزار کو کراچی کے سکولوں کے فیس اے مہینے کی ایک بچے کی کتے سال یہ تعلیم کام آئے گا ستر سال جنیا میں بے شک کام آئے گا اور جو تعلیم ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی اس کے لیے پاٹھ روپائے خرض کرتے ہوئے جانوی کلتی خالی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے مولانا ہمارے بیٹے کے باست ٹائم کار کہ وہ اس پر ڈبل بوجھ ڈالے صبح سے شام اسکول گیا ٹیوشن پڑھوائی ہومورک کیا تھوڑی دیر جا کے کھیلے گا بھی کمپیٹر پہ بھی بیٹھے گا اس میں نماز کا ٹائم کہا اس میں قرآن کا ٹائم کہا اس میں توسی والمسائل سکھانے کا ٹائم کہا اب سوال یہ یہ اللہ نے کیا فیس اے رکھیا باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹا یہ کہہ رہا ہے قیابت کے دن اللہ نے کہا بیٹا صحیح کہہ رہا باپ غلط کہہ رہا فرشتوں جہاں پہ یہ نمازی بیٹا جا رہا وہیں پہ نمازی باپ کو مٹھائی خدا بندہ کیوں کہا کہ تمہاری وجہ سے ایک معصوم گناہ کار بنا میں نے کس کو معصوم کہا بچے کو کلو مولود یولیدو علا فطرت الاسلام اباوا یو حویدانہو اور یو نصرانہو اور یو جو ویناسہ یو جو ویسانہو بیغمبر کی حدیث اللہ ہر بچے کو اسلام میں پیدا کرتا باپ ہے یہودی بنایا باپ ہے عیسائی بنایا باپ ہے مجوسی بنایا باپ ہے بے نمازی بنایا باپ ہے بے ہجاب بنایا باپ ہے گانے کا شوقین بنایا اللہ نے باپ کی بات نہیں مانی کہ اے خدا میں نے اس کے کھانے کا پہننے کا کپڑے کا تعلیم کا کتنا اچھا انتظام کیا امام نے کہا جس طرح باپ کی نافرمانی کر کے بیٹا آقے والدین بنتا بیٹے کو تین نہ سکھا باپ بھی آقے اولاد بنتا اور اس کے لیے بھی اللہ کی جنت کا دروازہ بلکل بنتا ظہور امام یقینی نشانیوں میں یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دنیا سکھائیں گے دین نہیں سکھائیں یہ اولاد والدین کی نافرمانی کریں یہ ہر دور میرا آخری زمانے کی پہجان ہے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کریں یعنی انہیں دین نہیں سکھائیں امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے لشکر امام کو بڑے سے بڑا کی گئے گانا سننے والی نزل تو امام کا ساتھ دینے سے رکھیں بردہ گھومنے والی اولاد کو امام کا ساتھ دینے سے رکھیں اگر امام سے محبت ہے آپ ہوتے کربلا کے موقع پر ہمارے یہاں بعض نوحے بھی ہیں اے کاش میں کربلا میں ہوتا میں اس نوحے کا ملاق نہیں اڑا رہا وہ تو زیارت کے بارثہ کی جملے کا اس نے ترجمہ کر دیا مگر اگر آپ ہوتے کربلا میں تو خالی خود چلے جاتے کہ کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ لشکرِ حسین کی تعدال بڑھا امام زمانہ کا زفور بہت وقت نہیں رہ گیا یہ بات انشاءاللہ کھل آخری مجلس میں آئی مگر آج کا آخری جملہ اس کے بعد مسائب کا بیان الحمدللہ کسی نہ کسی طرح آج کی مجلس ہو بھی گئی اور سوا گھنٹے سے زیادہ جی ہو کہ صرف آپ کا تعاون اور آپ کا جذبہ تھا کہ میں پڑھتا چلا گیا مگر اس جملے میں مجلس ختم کروں کہ مومن چاہے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتا اور چاہے آخری زمانے میں امام زمانہ کے ساتھ اس کی ذمہ داری سب سے پہلی بنتی ہے یہ اپنی اولاد کو اس قابل بناو کہ لشکر امام میں شامل ہو سکی حسین کے لشکر میں کوئی بے پردہ عورت نہیں تھی نعوذ باللہ حسین کے لشکر میں کوئی بے نمازین و جوام نہیں تھی نعوذ باللہ حسین کے لشکر میں کوئی گانا سننے کا شوقی نہیں تھا یہ سب اگر ٹھونڈنا آئے تو لشکر یزید میں ملے گا اور یہی امام زمانہ کی بہترین تیاری یہ تیاری نہیں آئے کہ مولانا فلا جگہ زلزل آ گیا اب امام آنے والے فلا جگہ توفان آ گیا اب امام آنے والے فلا ملک میں یہ سیاسی ردو بدل ہوا امام آنے والے بس جہاں کسی نے کوتائی کی اپنی اولاد کو تیار کرنے وہ یا اس نے حق کربلا دانا کیا کربلا کی ہر مثال ہی ہے کہ ہر آدمی مرنے کو تیار مگر اپنی اولاد اس سمیت جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے بس پراہراز میں مسائب پڑھا گئے جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسین اپنے چھوٹے بچوں کو میدان میں لائے لیکن جو دوسرے چھوٹے بچے تھے وہ بھی جہادِ کربلا میں کھام آئے تب ہی تو تاریخ کا ایک فکرہ ہے جب کربلا سے یہ قابلہ چلا تو سات سے زیادہ بچے تھے اور جب شام پہنچا تو بارہ یا اس سے بھی کم بچے رہ گئے سوال کرنے والا سوال کرے گا یہ باقی بچے کہاں چڑھے گئے آج دہشت کر دوں اور ہائی چیکرس کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہم نے عورتوں اور بچوں کو رہا کیا مگر یہ یسیدیت ہے چاہے ایک بچہ رہا کیا گیا جی نہیں تاریخ بتاتی ہے دو جملے ہیں ایک آ جا رہا ہے ایک کل اگر ہمت ہوئی خولی کا واقعہ پڑھنے کی تو کل آئے جب زینب کھبرا شام میں داخل ہوئی تو تاریخ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے کربلا میں زینب کو دیکھا تھا خوافی شام میں زینب میں دو تبدینیاں دیکھ چہرہ بھی زخمی تھا اور سر بھی سارے بال خون سے رنگی تھے مولا کربلا سے شام تھا زینب پر کیا ایسی مصیبت آ گئی زینب کا سارا سر زینب کا سارا چہرہ زخمی ایک سوال کا جواب امام دے رہے ہیں ایک سوال کا جواب خولی ایم بلون نے دیا آ جا دے رہے ہیں گیارہ محرم کو خاپلہ چلا محملے نہیں ہیں اماریا نہیں ہیں بی بیوں کے دونوں بازو دونوں ہاتھ گردن سے بدھے ہوئے اور گھوٹ میں بچے بٹھائے گئے اور یہ عرب کے ویشی اور جنگلیوں دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں بچے ماں کی گھوٹ سے اچھل کے زبین پر گرتے ہیں سب سے پہلے گرنے والی کا نام تھا سکینہ یہ جملہ میں بہت ہلکے طریقے سے پڑھ رہا ہوں نہ مجھ میں پڑھنے کی حکمت ہے نہ آپ میں سننے کی مگر بتانا بھی ہے بہت ہلکے انداز جب زندہ نے شام میں سکینہ کو دفن کیا گیا تو جملہ آتا ہے کہ سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا اور آنکھ کہاں سے پہنچی شامِ غریبہ جب خیمے چلے سکینہ سب سے آخر میں نکھ لی تھی سکینہ کا کرتہ جل گیا مگر دوسرا جملہ کہ لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا یہ سکینہ کا سارا کرتہ خون سے کیسے بھر گیا یہ ایسے کہ سب سے پہلا بچہ جو ہونٹ سے راستے میں گرا وہ ننی سکینہ تھا کیوں 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 باقی بچے تو پھر بھی ماں کی گود میں بٹھائی گئے ہاتھ بندے آئیں مگر بندے آتوں سے بھی بچے کو ذرا سا سمالا جا سکتا سکینہ کو اکیلے ہونٹ پر بٹھایا گیا یہ کسی بی بی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی قافلہ تھوڑی دھر گیا سکینہ گر پڑی زینب کبرہ جنگل سے اپنی بچی کو ڈھون کے لائے اور ڈھون کے بھی کیا لائے اپنی ماں فاطمہ کی گود میں بچی کو سوتا دیکھا میں سر مصر آپ کے جذبات کو دیکھ کے روایت کو بہت ہلکے انداز سے پڑھ رہا سکینہ کو لے کے آگے کہا شیمت میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا بچی بہت چھوٹی کبھی بخیر محمل و اماری کے اونٹ پر نہیں بیٹھے یہ گر جائے گی تُو نے دیکھانا کہ گر گئی اب تو کسی بی بی کے گود میں بیٹھنے دیں شیمر کہتا ہے نہیں ہم اس کو کسی کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے زینب نے کہا کہ بچی پھر گر جائے شیمر کہتا ہے اب نہیں گرے گی ہم نے انتظام کر لیا شیمر کے انتظامات بھی بڑے عجیب ہوتے اگر ہم نے ساتھ سے کہا کہ ازغر کلاشہ میں ڈھون کے لاتا ہوں تو نیزے کو زمین میں کار کار کی ازغر کلاشہ ڈھون رہا یہ جگہ حسین کا کٹا سر نیزے پر رک گیا آگے نہیں بڑھا سارے سبائی کوشش کر کے ناکام ہو گئے شیمر نے کہا حسین کے سر کو میں آگے بڑھا دیں ادھر نہیں گیا کوڑا لے کے آقا سجاد کے قریب آیا اور اس طرح سے کوڑا آقا سجاد کے بدل پر مارا آو سجاد جب تک کہ تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا وہ سلسل کوڑے کھاتا رہے گا شیمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا نہ محمل میں بٹھاؤں گا نہ اماری میں بٹھاؤں گا نہ کسی بی بی کے گھوٹ میں بٹھاؤں گا لیکن اب نہیں یہ رہ گی انتظام کیا کیا انتظام کیا ریاض القص رسی کا ایک پکڑا لے گیا تھا ننی سکینہ کو ہوت کی پیٹ پہ اُلٹا لیٹا تھا ایک بار رسی کی مدد سے ننی بچی کا جذب بانتا زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی بابا کے ڈرم سینے پہ سونے والی ہوت کی سخت پیٹ پہ لیٹی اور رسی سے بانگی گئی گوپے کے جربادے پہ جب یہ قاپلہ رکا رسی کھڑی زینب نے دیکھا سکینہ کا سارا کرتہ خون میں بھرا سکینہ کا سارا جسم زخمی ہے سکینہ کا خون اوٹ کی پیٹ پہ نظر آ رہا ہے علی کی بھیٹی ایک اشارہ کرے قیامت ابھی آ جائے گی بگر حکمِ خدا سے مجبور بگا کہا تو اتنا کا عباس آکے دیکھ تو نہ رہا تو تری بھتیجی پہ کیا گزر رہی ہے یہ پہلہ بچہ تھا جو اوٹ سے گرا مگر چھوکے شمر کو سکینہ کو یزی تک سعی صالب لے جانا تو رسی سے باندھ کے لے گیا مگر لے گئی باقی بچے اوٹ چل رہے ہیں بچے ماں کی گوھ سے اچھل کے گر رہے ہیں ماں پر یاد کر رہی ہیں باجتہ ارے میرا لار ارے میری بیٹی وہ مرے ساتھ کہتا ہی نہیں بچوں پر سے اونٹوں کو دھوڑا دو خدا معلوم کوپے سے شاب تک کتنی ننی ننی قبریں ہوں گی اونٹ دھوڑائے جا رہے کھوڑے دھوڑائے جا رہے اور یہ معصوم زندہ ہیں جانوروں کی ٹاکو تلے ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو رہے آخر وہ مندل آ گئی اس زینب نے دیکھا یہ ظالم فیاد نہیں سنتا آپ جو ایک مرتبہ بچہ گرا ایک بار نہیں اب جتنی مرتبہ بچہ گرا زینب نے قافلہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو چلتے ہوں اونٹ سے گرا دیا زینب گری عمر ساتھ کو آپ قافلہ روکنا پڑا زینب کو تو لے کے جانا شاندت مگر آپ نے ابھی بھی زینب کے مسائب کو سمجھا دیں راستے میں آپ جتنے بچے گر رہے ہیں انہیں بچانے کے لیے زینب چلتے ہونٹ سے اپنے آپ کو گرا رہی میری وجہ سے قافلہ روکے گا گرنے والا جب گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے میرا سلام علی اور فاطمہ کی اس بیٹی پر جس کے لیے امام زمانہ فرما رہے ہیں میری دادی زینب دونوں ہاتھ بردم سے بندے ہیں بندے میں آتوں کے ساتھ سارا راستہ زینب اونٹ سے زمین پہ گرتی رہی سر پکڑاتا رہا بالوں میں خون بھرتا رہا اور زینب شام میں داخل ہو جب یہ روایت آپ برداش نہیں کر پاہے تو خدا معلوم خونی کی روایت شاید نبی پر ہوتا خدا بندہ ان ماتم کرنے والوں کے گریے کا واسطہ علی اور فاطمہ کی بیٹی مسائب علی اور فاطمہ کی بیٹی ام المسائب زینب اکبرہ کے زخمی سر پر گریہ کرنے والوں کا واسطہ ان کی ساری حاجتی غوری فرما خام حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ ملے مگر خام حسین مرتے زندر قیامت میں جنت میں بھی ہمیں عطا ہو خدا بندہ ان لوگوں کو مومنین اور مومنان ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی حد پریشانی سے محفوظ فرما آج بھی دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت افضاداران امام مظلوم شیعان حضر کرار ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے چاہے وہ لبنان ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ کوئٹا اور کراچی مارا کنار اڑی آئی خان گلگی دبلدستان بروردگارہ ان سارے مظلوم شیعان حضر کرار کو اپنے حفاظت میں فرما اور ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما سب بیعظہ پہ بیٹنے والوں کے آسوں کا واسطہ انہیں روزگار کی ہر مریشانی سے محفوظ فرما ان کے خاندان کے تمام مرہومین کی مخبرت فرما ہم میں سے ہر ایک کو خود اور اپنی اولاد کو اسلام پہ عمل کرنے کی تحبیق ادا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے شہزادی کے چند جملے مسائب نے سنے اور ننی سگینہ کے بدن پہ بدیوی رسی سنے وہ آپ میں سے باس کی حالت سے مجھے ایسا لگا وہ کشنہ کھا جائے میں نے بیان ہلکا کر دی امام زمانہ بھی جو یہ مسانہ بیان سن رہے ہوں گے آئے کیا گزری ہوگی امام زمانہ پر جب اپنی تعدیز زینب کے یہ مسائب سنے ہوگی خداوندہ انہیں مسائب کے انتقام کے لئے فرسنج زہرہ وارث معصومین اپنی آخری حجیت امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرمائی غیبت ہے امام میں ہمیں اپنی ساری سمیداری آدھا کرنے اور بعد ازہو امام کی فوج کا سپاہی بننے کی خوفی قدام ربنا تقبل منا انکانتا سمیع القلی